پاکستان اور اندازہ لگائیں کہ یہ وہی فائر جو اس نے پسدل پارت کی فوج سے ہوئے اور ہمارے نوچوانوں نے آگے کس طرح اس کا محاصرہ کیا اور وہ نشت و نبود ہوتا کیا آئیے آپ کو اور دکھاتے ہیں یہ مناسب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھولیوں کے نشانات ابھی تک اس ویڈیوز کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ریلوے لائن بھی اس کا ٹریک بلکل ساتھ ہے یہ سٹیشن کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں جی بالکل ہم ریلوے سٹیشن شمنڈا کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ریلوے کیریج یہ وہ والا ہے پوچھتے ہیں ہمارے ساکھ شیخ وسیق و رحمان صاحب جو کہ یہاں پر بہت زبردست ڈاکومنٹرییاں بنا چکے ہیں اور بڑے سینئر ہیں خاص طور پر اس سارے میپ کو جانتے ہیں کہاں کہاں جنگ ہوئی کس راستے سے یہ بزدل بھارت کی فوج داہل ہوئی اور ہماری فوج نے کس طرح اس کا محاصرہ کیا اس طرح اس کو رکاوٹ کھڑیئے کی تو یہ جو نشانہ نظر آرہے ریلوے کیریج کے اندر ریلوے کیریج جو ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں شیخ صاحب بہتر سمجھتے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ واقعی وہی ریلوے کیریج ہے شیخ صاحب کے جو یہاں پر کولاب آ رہی ہوئی ہے جی بالکل زبیر صاحب آپ نے بالکل درس کا آیا یہ آج بھی اٹھاون سال گزرنے کے بعد یہ نشانہ جیسے کے تیسے معدود ہیں ایسے جیسے بھارت کو اس کی جو شکس کی داستہ نے وہ سنا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ ٹینکوں کے جو چھوٹے پیسز ہوتے ہیں گولے کے یہ اس کے نشانہ آتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کافی موٹی لیئر ہے جی 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 اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ نشانہ عبرت کے طور پر یہ کیریج اس وقت بھی یہاں موجود تھا اور جنرل ٹکا کھانچہ آپ جہاں کے فوری بعد یہاں چھنڈا تشریف آیا ہیں تو یہ سامنے چند یاڑ کے پاس پر وہ کھڑے تھے اور یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ ریلوے پیارج جو ہے ایکچلی یہ ساری جنگ جو ہے اس کا ان کا اپنیادی جو مرکزی لکتا تھا بھارت کا وہ چھنڈا کا ریلوے سٹیشن نہیں تھا کیونکہ وہ کچھ یہاں سے پروف لے کے اپنے باب واپس بیجنا چاہتے ہیں کہ چھنڈا سے ہم نے جکے لے لی ہیں کیونکہ انہوں نے دعویٰ تو یہ بہت پیلے کر دیا تھا کہ چھنڈا فتح ہو گیا یہ تو یہاں ان کے جو فوجی لڑ رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے وہ چھنڈا کو گیرنے آئے تھے ہمارے فوجی پاکستان نے اللہ کی مسرت کے ساتھ ان کو یہاں گیر کی اس طرح مارا ہے کہ نشانے برد بنا دیا اور اس کے نشانات آپ اس کے لیے یہ کافی 38 کے قریب نشانات ہیں یہ جو یہاں اس کیاریج پر دیکھنے ہیں 38 ہیں یہ اور یہ بڑے گولوں کے نشانات ہیں فرنٹ پر آپ دکھائیں یہ گولیوں کے نشانات ہیں اور دشمن یہاں بلکل قریب آ سکا تھا یہ یہاں سے قریب تھا بلکل دشمن یہ تین چار سو گز دور تھا یہ ریلوے ٹریک کے دوسری سائج پر تھا اور آپ نے مشہور جنگ سنوہ وید ہاتھوں پائی جو دس دوسری راہی جنگ ہینڈ ٹو ہینڈ جو لڑے ہیں آپس میں وہ یہی مقام ہے اور یہاں ان کی جو لاشیں بکری ہوئی ہیں یہ بلکل یہاں بکری ہوئی ہیں یہ تین سو کے قریب لاشو ہیں پچیس کے قریب ان کے جلتے ہوئی ٹینک ہیں جو اسی محاذ پر بکری ہوئی تھے اور جی میں نے پیرا بٹنس آپ نے پوچھا ہے تو بٹنس سے یہ ہے تو اس وقت ڈیلی نیوز لندن سے دو سافی ہاں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ جلتے ہوئی ٹینک جو ہیں ہم کے پرکچے ہوئے وہ دیکھے ہیں لاشیں بکری ہوئی دیکھے ہیں اور جہاں کے بعد ان لاشوں کو کھانے والا کوئی نہیں تھا تو ہم نے اپنے چاہیے تو اٹھا لیا تھے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی لیکن جنگی نکتہ نظر سے پاکستان نے بڑی خوبصورت ایک روایت قائم کرتے ہو ان لاشوں کو دیا یہاں گڑا خودا ان کو دفن کیا اور جہاں کے بعد ہم نے پورے عزاد و اکرام کے ساتھ بھارت کو واپس جو ہے وہ لاشیں کی ہیں اور یہ اس محاذ کی ایک اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان نے فیصلہ کو پاکستان کے ساتھ تقریباً چار جنگی لڑی ہے سب سے بڑا محاذ سب سے جو فیصلہ کو محاذ ہے وہ یہ سرزمین اچھو انڈا کو لانکرا ہے سب رکھا ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری فواج پاکستان نے یہ ایک بڑا رول ادھا کیا ہے ان کی جو لاشیں ہیں وہ اسی طرح عزاز کے ساتھ بھارت کے ساتھ بھارتے ہیں جی بلکل یہ کیونکہ جنیوہ کمنشن کے تحت آپ کو پتا ہے کہ یہ جنگی جرائم ہوتے ہیں ان میں آتا ہے کہ آپ اسی کی لاشویس کے اروادیں نہ کرو اس وقت تو وہ اٹھانے نہیں آئے ان کو جرت نہیں پھیالا گئے یہاں سے چار پانچ کلومیٹر دور ہیں یہاں تین میں نہیں لیکن ہم نے ان کو پہلے ان کی لاشوں کا احترام کرتے ہوئے کیونکہ دشمن کی لاشیں ہیں لیکن مسلمان کی یہ روایت ہے کہ مسلمان دشمن کے ساتھ بھی ایسا سنوک کرتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے مکہ کے وقت وہ ایک روایت قائم کی انہوں نے ارشاد کیا کہ جو دشمن تلوار نہیں تیرہ کے بیٹھ بھی جائے تو آپ نے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا تو یہ مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت ہے جس کے اوپر فادی پاکستان نے یہ حامل کیا بہت شکریہ جیسے نیر صاحب شیخ وسیق ورمان صاحب نے بہت خوبصورت بتایا ہے کہ اس طرح انہوں نے حامل کیا اور کیس طرح ہمارے فادی پاکستان نے ان کے ساتھ صلو کیا